ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی کے جس نے ایک آوڈیو کو سوال پلے کر دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سوال ہے کہ آج کل جو درگاؤں پہ قبالیاں ہوتی ہیں اور دھوم دھام سے قبالیاں منائی جاتی ہیں اور لوگ اس کو شریعت کا ایک حصہ مانتے ہیں یہ جیسے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں یہ ہمارے مطلب کہتے ہیں جائز جائز سب پوچھ کرنا کہ حضور گوز پاک قبالی سنتے تھے چستی رحمت اللہ تعالیٰ بھی قبالی سنتے تھے اور ملجد اب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکرام بھی قبالیاں سنا کرتے تھے تو ہم بھی یہ نہیں چھوڑیں گے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک طرف سے تبلہ جو بچتا ہے وہ ہوتا ہے تبلہ ایک سیٹ سے بجائے جاتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بجانا جائز ہے جو لوگ دھول کے خلاف ہیں کہتے ہیں تبلہ بجا سکتے ہیں تو اس تبلے کے بارے میں بجات فرما دیجئے کہ یہ تبلہ بجانا جائز ہے یا یہ بھی حرام ہے دیکھیں قبالی کے حق ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی یہ بات تو درست ہے کہ قبالی ہمارے بزرگان دین صوفیہ عظام سے سننا ثابت ہے مگر اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ قبالی جو اس وقت تھی اور جو موجودہ دور میں ہے کہ یہ دونوں ایک سی ہیں یا نہیں ہیں اس کی چھوٹی سی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا ہے تو آپ اس پہ اختلاف نہیں کر سکتے کہ حضور نے قرآن پاک پڑھا ہے پھر میں اپنے گھر کا قرآن پاک جو ہارڈ کوپی میں آج کل پرنٹیڈ ہوتا وہ اٹھا کے کہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے تو آپ کہو گے کہ یہ والا قرآن پاک تو اس دور میں تھا ہی نہیں لہٰذا حضور علیہ السلام کا قرآن پاک پڑھنا حق تو ہے مگر یہ قرآن پاک جو آپ نے دکھایا یہ نہیں پڑھا اس میوزک پہ سنی ہے یا نہیں سنی ہے کیونکہ قوالی کا سننا حق ہے جس طرح میں نے قرآن پاک کی مثال دی یہ اس کو ایک چھوٹی مثال اور بھی سمجھ لیں کہ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے بڑے برفی کھایا کرتے تھے تو آپ اس میں اختلاف نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے ہمارے بڑے بزرگ برفی کھایا کرتے ہوں گے اگر وہی برفی گوبر کے اندر گر جائے تو گرنے کے بعد اب اس کو اٹھا کے کہیں گوبر مکس ہے تو برفی اور گوبر ایک ساتھ کھایا نہیں جا سکتا تو اختلاف اس بات میں ہے کہ جو حالت حاضرہ کے اندر چل رہی ہے موجودہ دور میں قوالی کہ وہی قوالی ولیوں سے چشتی سلسلے سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں بحث کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چند حدیث کریم آپ کی سماتوں کے نظر کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ حضور علیہ السلام کا بالکل واضح فرمان ہے کہ میں ڈھول باجے وغیرہ کہ آلات یہ توڑنے آیا ہوں مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے باجوں کو توڑنے کا اسی طریقے سے تفسیرات احمدیہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے جھانجر کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی عورتوں کی دعا قبول نہیں اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جس قوم کی عورتیں جھانجر پہنتی ہیں یعنی پیروں میں وہ بجنے والے گھنگرو پہنتے ہیں اسی کے تحت علماء نے فرمایا کہ اگر عورت پازے وغیرہ بھی پہنے تو اس کے اندر وہ گھنگرو جو ہوتے ہیں بجنے والے جھانج تو اس کو نکال دے تاکہ آواز نہ ہو خالی پازے پہنے کہ میوزک اس کے اندر جو جھنکار ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے اسی طرح حدیث پاک شواب العیمان کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے یعنی کھر پتوار جو سبزی پانی پیدا کرتا ہے اسی طرح گانا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے انہیں حضور پاک سے معلوم تو یہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر میوزک یعنی موسیقی یا مزامیر یہ میوزک جو آلاتیں میوزک ہیں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اور ولیوں کی طرف ان کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی بھی ولی حرام کام میں ملوث ہو کر کسی بھی طرح سے ولی نہیں بن سکتا اب بات آتی ہے چشتی سلسلے کے بزرگان دین کب والی سنا کرتے تھے چشتی سلسلے کے اولیہ کب والی سنا کرتے تھے بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں اور بات حق بھی ہے کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ غوثِ آزم اور خواجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ بھی کب والی سنتا تھے ریاضہ کب والی جائے تو اس کے لئے میں نے ایک مثال دی کہ حضور علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے مگر یہ قرآن جو آج کے دور میں ہے اس کو نہیں پڑھتے تھے وہ تو صرف کلامِ الٰہی یعنی آیتِ الٰہی پڑھا کرتے تھے یہ والا قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت فخر الدین ذراوی رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے قشف القناع عن اصول السما نام کا رسالہ خود محبوبِ الٰہی کے حکم پہ لکھا جس کے اندر انہوں نے مسئلہ سما کو بالکل واضح طور پہ فرمایا فرمایا کہ بعض مغلوب الحال لوگوں نے اپنے غلبہ شوق و حال میں سما میں مزامیر سنی یعنی کوالی میوزک کے ساتھ سنی اور ہمارے پیرانے طریقت کا سننا اس بہتان سے بری ہے وہ تو صرف کلامِ الٰہی ہوا کرتا تھا یعنی محبوبِ الٰہی کے خلیفہ اپنی کتاب کے اندر خود ان کے حکم سے بات فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگانے دین تھے ہمارے سلسلے کے جتنے بھی صوفی اکرام تھے ان کا جو سننا تھا وہ اس تحومت سے میوزک وغیرہ سے بری ہوا کرتا تھا اسی طرح میر حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے محبوبِ الٰہی کے جو الملفوز ملفوزات کو جمع کیا ہے فوائد الفوائد نام سے مشہور کتاب ہے اس کے اندر خود ان کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است کے مزامیر جو ہے وہ حرام ہے بلکہ محبوب الٰہی تو تالی وجانے کو بھی لہم شمار کرتے تھے کہ اس کو بھی ناجائز اور پسندیدہ مانتے تھے اسی طرح محمد بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کتاب سیر الاولیہ کے نام سے تصنیف فرماتے ہیں اور اس کے اندر محبوب الٰہی کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگوں نے آ کر خبر دی کہ باز خانقہ کے اندر جو صوفیہ اکرام ہیں وہ لوگ میوزک کے اوپر یعنی مزامیر کے اوپر قوالی سن رہے ہیں اور اس کے اوپر رسک بھی کرتے ہیں جھومتے بھی ہیں جب یہ خبر ان تک آئی تو محبوب الٰہی نے ان سے دریافت گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کو تو یہ بات معلوم نہیں چلی کہ اس کے اندر میوزک وغیرہ ڈھول تھا یا نہیں تھا ہم تو کلام الٰہی کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم لوگ رسک کرنے لگے لہٰذا ہم کو ان کے یہاں جو آلات موسے کی تھے اس کے بجنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی جب محبوب الٰہی رحمت اللہ تعالی نے ان کی یہ بات سنی ان کا یہ جواب سنا تو جلال میں فرمایا کہ ان جواب ہم چیزیں نیست کے یہ کوئی جواب نہیں ہوتا آپ کی طرف سے کہ آپ نے کہا کہ وہ ساری چیزیں مکس تھی تو ان کا یہ فرمان بلکل واضح ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تالی بجانے کو بھی ہم اور ہمارے بزرگ جو ہے ناجائز سمجھتے تھے اور ڈھول وغیرہ بجانا یہ سب میوزک کو وہ حرام بتا رہے ہیں اور جو لوگ میوزک کو قوالی سن رہے تھے محبوب الٰہی ان کی مضمت بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے کوئی معقول جواب نہیں ہے آپ کی طرف سے کہ ہم کوئی اس چیز کا علم نہیں ہوا کہ وہاں ڈھولتے ہیں ہم تو کلامِ الٰہی میں تھے تو یہ ساری باتیں جو صوفیہ چشتیہ سلسلے کی طرف منصوب کی جاتی ہیں یہ ساری باطل ہیں کسی بھی ولی نے میوزک کے ساتھ قوالی کو نہیں سنا بلکہ میوزک کا اسلام میں حرام ہونے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے خود کتنی معروف حدیث پاکے کہ حضور علیہ السلام ڈھول کو توڑنے کے لئے آئے اور اسی طریقے سے گانہ دل میں نفاق کرتا ہے اور یہ گانے باجے اگر یہ قوالی کے اندر جائز ہو جائیں گے یعنی کلامِ الٰہی کے اندر اگر ان کو ملا کر جائز کر دیا جائے پھر تو اس طرح ناتخوانی کے اندر بھی لوگ میوزک کرنا شروع کر دیں گے اور بہت سارے جائز کاموں کے اندر میوزک بجانا شروع کر دیں گے لہٰذا اگر جائز میں ناجائز مکس ہو جاتا ہے تو وہ ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا جس طرح برفی میں گوبر مکس ہونے سے وہ برفی کھانے کے قابل نہیں بستی ٹھیک اسی طرح اگر قوالی کے اندر میوزک وغیرہ شامل ہوگا تو وہ سننے سننے کے قابل نہیں بچے گی اور صوفیہ سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کی قوالی تو اس تحمد سے بری ہوا کرتی تھی اسی طرح عالی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدید دین ملت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت قاطع نجدیت ولی نعمت حامی سنت ماہی بدعت کنزل کرامت جبل استقامت علا دیوبندیت و وحابیت یعنی امام عشق و محبت امام احمد رزا خواف فازل بریلوی بلکہ یوں کہیں امام احمد رزا محمدی سنی حنفی قادری برقاتی فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی اپنی ماہی ناس تثنی فتا و رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ مزامیر بلا شبہ حرام ہے اور اس کے سننے سنانے کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور چستی سلسلے کے سادات کی طرف اس کی نسبت باطل محض ہے یعنی یہ کہ میوزک وغیرہ یہ بلکل حرام ہے اور اس کو یہ کہنا کہ بزرگان دین چستی سلسلے کے سنا کرتے تھے یہ ان کے اوپر ایک افترہ ہے جھوٹ ہے الزام ہے اور یہ بات بلکل ہی بے اصل ہے اسی طرح خلیفہ مفتی محمد عمجد علی صاحب آزمی رحمت اللہ تعالی علی بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں موجودہ دور کے صوفیوں کے بارے میں کہ اس زمانے میں جو صوفی ہیں جو مزامیر کے ساتھ کوالی سنتے ہیں اچھلتے کوتتے ناچتے گاتے ہیں اس قسم کا ناچ گانا یہ ناجائز ہے بلکہ اس محفل میں بیٹھنا بھی ناجائز اور گناہ ہے اور ہمارے مشایخوں سے یعنی ہمارے پیرانے طریقت سے اس قسم کا یہ گانا اس طرح ثابت نہیں ہے یہ ان پہ ایک الزام ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جس سے معلوم چلتا ہے کہ کوالی جو موجودہ دور میں میوزک کے ساتھ ہے یہ قرآن حدیث کے روشنے میں بالکل ناجائز ہے اب بہت سارے لوگ آئیں گے کہ فلا خان کا کے اندر ایسا ہوتا ہے فلا مزار پیسہ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ان کے جواب کے لیے کہ میں کسی مزارات اولیہ کا یا جو مزار کے وہاں گدی نشینے میں ان کا ٹھیک دار نہیں ہوں کہ کہاں پر کیا ہوتا ہے لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ ہر وہ کام جو خلاف شرہ ہوگا وہ جائز ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ اس قسم کے بھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ساری دلیلیں بھی دے تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ غوث آزم نے تو سنی ہے غریب نواز نے تو سنی ہے بلفرض اگر کوئی ایسا شخص ہو یہ کہے کہ غریب نواز نے سنی ہے تو ایک مرتبہ اس کا آدھار کٹ چیک کرا جائے کیا پتا وہ شخص غریب نواز کے وقت کا ہی ہو اس کی ڈیٹو برت تو ہو سکتا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ غریب نواز نے ایسی ہی قوالی سنی ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آنکھوں دے کا حال بتا دے یا ایسی دلائل دے دے کہ جس میں غریب نواز نے فرمایا کہ ہم اسی قسم کی قوالی سنتے تھے یا پھر وہ یہ بتا دے کہ میں نے خود دیکھا اس قسم کی قوالی سنتے تو تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اب رہا یہ کچھ لوگ اس کے جو جوائز کے قائل ہیں وہ کس لئے یہ بھی حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث کے اندر فرما دیا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے یعنی زنا کو شراب کو اور مرد پر ریشم کو اسی طرح باجو کو تو یہ فرمان علی شان رحمت اللہ العالمین کا پہلے ہی موجود ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو یعنی جو شریعت کے اندر نجائز گناہ اور حرام کی ہوں گی اس کو حلال ٹھہرائیں گے لہٰذا اب اگر کوئی شخص بحث کرتا ہے اس کے تعلق سے کہ یہ جائز ہے تو آپ یہی حدیث پاک سمجھ جانا کہ حضور نے اس کی خبر تو پہلے دے دی تھی ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کسی کو بھی دلائل دو گے اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں اس سے ایک شخص کوئی جھوٹ بات بول دے گا کہ غری نواز نے سنی اس کی وہ جھوٹ بات غلط بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی اور آدمی اپنی نفس کی پیروی پہ آمادہ ہو جائے گا اور آپ اس کو اپنے سچے ہونے کی کتنی بھی دلیلیں دیتے چلے جاؤ گے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا جس کو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے مگر یہ جن کا سوال تھا ان کو میں نے جواب دیا باقی اللہ تعالی جس کو ہدایت دیتا ہے جس کو توفیق دیتا ہے وہ گناہ سے ضرور بستا ہے مگر بحث سے اس میں کوئی فائدہ نکلے گا نہیں حال وہ ہی ہوگا کہ دو پہر تک بگ گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ اور میں ایک سچ کو لے کر شام تک بیٹھا رہا شام تک بیٹھا رہا